السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ عید کا حمیر عالم پر دو روزہ ریاستی سنی اجتماع چار اور پانچ مارچ کو ہفتہ اتوار کو انشاءاللہ پھر سے ایک بار منقض ہونے جا رہا ہے جیسا کہ تمامی اہل دکن جانتے ہیں اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی اپنے سالانہ اجتماعات انیس سو چھے نو نائنٹین نائنٹی سکس سے منقض کرتی آ رہی ہے الحمدللہ بڑی عظیم و شان پیمانے پر یہ اجتماع منقض ریاستی آندرہ پردیش اور اطراف و اکناف کی دیگر ریاستوں سے بھی بڑی تعداد عوام الناس کی شریک ہوتی ہے اس اجتماع کا پہلا دن خواتین کے لئے مخصوص ہوتا ہے جو اس بار چار مارچ کو ہفتے کے دن صبح دس بجے اجتماع کا آغاز ہوگا جو رات آٹھ بجے پہلا دن اختتام کو پہنچے گا اور دوسرا دن صبح مرد حضرات کے لئے اتوار کا دن پانچ مارچ کو اجتماع کا جو آغاز ہوگا صبح آٹھ بجے سے اجتماع کا جو آغاز ہوگا تو رات دس بجے تک اجتماع مسلسل جاری و ساری رہے گا اس پیچ بیرونی مہمانان خصوصی میں دائی کبیر امیر سنی دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا حافظ قاری محمد شاکیر علی نوری مولانا محمد رزوان خان صاحب اور مولانا سید امین القادری اور مولانا صادق رزوی صاحب یہ ممبئی اور مالگاؤں سے تشریف لانے والے باہر کے مہمانان ہیں ان کے علاوہ اور دیگر مہمانان بھی خصوصیت کے ساتھ شریک ہوں گے اور دیگر بیرونی مہمانوں کے علاوہ حیدرباد کے سرزمین کے مائناز اور مقدر علماء اکرام مشائخین مفکرین اور مبلغین سنی دعوت اسلامی کے خصوصی پر اثر اصلاحی تربیتی بیانات ہوں گے اور اس بیچ تربیتی پروگرامز کا بھی حصہ رہے گا جس میں ضروری مسائل سے بھی عوام الناس کو واقف کروایا جائے گا خواتین کے اجتماع میں بھی اس سیشن کو رکھا گیا اور مرد حضرات کے اجتماع میں بھی اس سیشن کو رکھا گیا ہے جس میں مسائل ضروریہ سے واقفیت کے لئے مسائل کا سیشن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بتانے اس کے پریکٹیکل عملی طریقہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی سیشن میں رکھا گیا ہے تمامی حضرات سے اس اجتماع میں چار اور پانچ مارچ ہفتہ اتوار عید گاہ میرالم اس سننے اجتماع میں پہلا دن خواتین کے لئے اور دوسرا دن مرد حضرات کے لئے شرکت کی پرزور اپیل اور خواہش کی جاتی ہے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ